دیکھو ہندوستان میں سب سے بڑی سمسیا سی جو تھا تیرزو چاہے وہ چھبی گیارہ کی گھٹنا ہو چاہے وہ پارزیمنٹ کا اٹیک ہو چاہے جائپور کے اندر ایک دن کے اندر ایک سے بیس لوگوں کا شہید ہو جانا چاہے بومبے کے اندر جگہ جگہ ٹرینوں میں بلاست ہو ڈلی کے اندر بلاست ہو جمہو کشمیر میں ہو ہر طرف بلاست ہر طرف گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور شہاتیں دکھائی دیتی تھی ہر گاؤں کے اندر راجستان کے ہر ڈسٹک کے اندر کو بچا نہیں سا پچھلے ایمانداری کی بات ہے پچھلے چھے سال کے اندر تیرزم کے اوپر بہت کنٹرول ہوا ہے سمائیں ہماری شرکشت ہوئی ہیں کل پرسوں میں بیکانے میں تھا بارڈر ایڈیا میں تھا بی ایس ایف کا کارکرم تھا وہاں مندر کا نرمان کیا گیا جیسل میر میں بھی جاؤں گا ہماری سمائیں اتنی شرکشت ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں پاکستان سے تو خطرہ نہیں خطرہ ہے تو ہندوستان کے اندر سے خطرہ ہے جو قوی پرتیب بھی کہتے تھے کہنی ہے ایک بات یہی اس دیش کے پہرے داروں سے سنبل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گرداروں سے جو روج کئی نہ کئی ایسے لوگ نئے مدد ڈونڈتے ہیں جو پورے سماج کو پورے دیش کے سسٹم کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسان اندولن چلا کسانوں کے ہم خلاف نہیں ہم سب کسان ہیں کسان ہمارا انداتا ہے پر کسان اندولن کے نام کے اوپر خالستان کی آواز اٹھے ابھی دیپ سندو مارا گیا ایکسیڈنٹ کے اندر آپ کو اگر میں ویڈیو ابھی دکھاؤں کیا بول رہے ہیں گیتہ کو بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا خالستان بنانا ہماری مجبوری ہے جہاں پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا چھتی ہزار انیس ہزار ہمارے ہندو بھائی شہید ہوئے جن کے ہاتھ میں نہ کوئی ہتھیار تھا نہ کوئی ترچول تھا نہ کوئی کرپان تھی اپنے بچوں کے لئے روٹی کمانے کے لئے صبح نکلتے تھے بسوں سے ٹرینوں سے نکال کر کے شہید کر دیا جاتا تھا اتنی شہاتوں کے بعد چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہونے کے بعد آج پھر خالستان کے نعرے لگیں ہم ساری سرکاروں کو سوچیت رہنا چاہیے بار بار شہاتے قوم دے گا چھتی ہزار تھوڑی شہادت نہیں ہوتی ہم نے اپنے سریر کے ٹکڑے گوائے ہم نے پولٹیکل پارٹیوں نے کیا سیکھا صرف ووٹ بینک پولٹکس ووٹ کی خاطر کسی لیمٹ کسی حد تک چلے جائیں لوگوں کی زندگیاں اجڑ جائیں سارے مسئلے دلی کے پورے دیش میں حل ہو چکے ہیں رام جن عبومی کا نرمان ہو چاہے کالیڈر ہو کرتارپور صاحب کا کالیڈر کھولا ستر سال کی کینسر کی بیماری کو سماپت کیا گیا سوال بی جے پی کانگرس کا نہیں ہے سوال کی یہ بھارت شرقشت رہے پر دیش کے اندر کے لوگ بھارت کو شرقشت نہیں رہنے دیتے دیکھو جی دو باتیں میرے ہر وقتی کا پولٹیکل پارٹی کا درم کے ٹھیکے داروں کو الگ لگ محنا ہے امریکہ کے اندر کالیڈر سکولوں کے اندر گولیاں چلی بچوں کو کڈرائپ کیا رشیہ کے اندر کئی سال پہلے بچوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ایسے پوری دنیا کے اندر کئی کالیڈر سکولوں کے اندر ٹیریسٹوں نے آکے اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کی میرا ایک سوال ہے ہم برکہ حساب اس کے بالکل خلاف نہیں ہیں ہر درم ہر مذہب کو اس لوگ تنتر دیشہ ہر چیز کرنے کا جو قانون جو ان کا درم کہتا ہے ادھکار ہے پرسکور اور کالیڈر یونیورسٹی کے اندر کہ اس میں کوئی بھی بچہ بیٹھا ہو اس میں یہ نہ لگے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے حیسائی ہے کال کو کوئی ٹیریسٹ گروپ بلکل درم سے نہیں جوڑنا پر وہاں کسی کو یہ پہنا نہیں ہے یہ نہیں کام کرنا ہے کال کو فرض کرو اس لباس کے اندر کوئی بھی آ جائے ہتھیار لے کر کے اور آ کے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنے آئے تھے یا سنکوادی افضل کیا کرنے آئے تھا یہی کرنے آئے تھے نا افضل کی ایک منٹ اندر گز جائیں پارلیمنٹ میں اوپر آسٹرپتی ہوم منسٹر کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی آل پولٹیکل پارٹیوں کے کندے میں یہاں بندوق رکھنے بتاؤ کشمیز دیتے ہو یا گولی کھائیں گے تو کیا کرتے بتائیے مجھے کوئی ایسا حادثہ ہو کندار کی گھٹنا آپ کے سامنے ہے پلین اگوا کر کے چلے گئے چلے گئے اخیر میں مجبوری میں لوگوں کو بچانے کے لیے سرکار چاہتی نہیں تھی سردار جسون شنگ جی کو وہاں جا کے ان کو پیسی بھی دینے پڑے اپنے لوگوں کو چھڑانا پڑا تو ایسا کوئی کام نہ کرے ابھی ٹیرزم ختم ہوا ہے پر جرور یہ پاکستان آئیت ایسا ہی چاہتی ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جو ہندوستان ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے یہ کمجور یہ ترق دیا رہتا ہے کہ جسے سکھ سمان پگڑی اور ان کی ایسی کی تیسی پگڑی کی بات کرتا میرے سامنے کراؤ کیا ہم پگڑی اتاریں گے کیا پگڑی کا اس سے کیا مطلب کس نے کہا آپ بتائیے کس نے کہا یہ بتاؤ نا نام بتاؤ اس کی ایسی کی تیسی چار گاڑی بھی دوں گا ٹیلی بیجن پہ لکھا دینا پگڑی 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 کھون سے سجائی ہوئی پگڑی ہے